بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹیڈنٹس السلام علیکم آئی سیاہ کارڈیل ویلکم تو یو ان الانگلیش لرننگ چینل دیر سٹیڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینگ لیئر پار سکس اسے پہلے کینگ لیئر کے پائی پارس میں ہم ڈرامے کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کینگ لیئر نے اپنی چوٹی بیٹی کارڈیلیا کو دس انہیرٹ کر کے پرانس کے بادشاہ کے ساتھ بیج دیا اپنا سلطنت دو بیٹیوں گانرل اور ریگن میں برابر تقسیم کر کے سو نوکروں کے ساتھ معاہدے کے تحت گانرل کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ابھی ایک مہینہ ختم نہیں ہوا تاکہ گانرل نے بادشاہ کے ساتھ غستخانہ سلوک شروع کیا اس کے وفادار ساتھیوں میں اورل آف کینٹ نے بیس بدل کر قائس کی شکل میں بادشاہ کا خدمت شروع کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے دیس کا اس قیقلی فاؤنی مینس شو ہس فیڈیلیٹی اور لفتو ہس رائیل مانسٹر مینس کا معنی ہے ذریعہ یا طریقہ اور شو کا معنی ہے ظاہر کرنا فیڈیلیٹی وفاداری رائیل مانسٹر شاہی آقا تو اس کا اس نے بہت جلدی اپنی آقا کے سامنے اپنی محبت اور وفاداری ظاہر کرنے کے طریقے پالیے فر گانرل سٹیورٹ گانرل کا ایک خادم تھا سٹیورٹ مینز خادم یا منش دیڑ سیم ڈے بیہیونگ ان آ ڈیس ریسپیکٹ پول مینر ٹو لیا بیہیونگ سلوک کرنا ڈیس ریسپیکٹ پول کا معنی ہے بے عزتی یا گستاخی کے ساتھ تو اسی ہی دن لیر سے بہت بے عزتی کا سلوک کر رہا تھا اور گیونگ ہم سوسی لکس سوسی کا معنی ہے نپرت سے برے یا گستاخانہ اور گستاخانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور گستاخانہ زبان استعمال کر رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی میسٹریس نے خوبیہ طور پر اسے ایسا کرنے کی حوصلہ ابزائی کی تھی کوئیس ناٹ انڈیورنگ تو ہیر سو اوپن این افرانٹ پٹ اپن میجسٹی انڈیور مینز برداش کرنا سو اوپن مینز کلا یا اعلانیا ایفرانٹ کا معنی ہے توہین یا بے عزتی میجسٹی بادشاہ سلامت تو کوئیس بادشاہ سلامت کی اتنی برملہ گستاخی کو برداش نہیں کر سکتے تھے میڈ نوم اور اڈو اڈو منز شور یا ہنگامہ تو اس نے زیادہ شور یا ہنگامہ کڑا نہیں کیا باٹ پریزنٹلی ٹرپ اپ ہیز ہیلز سو ٹرپ اپ ہیل کا معنی ہے پنسانہ لیکن اسے پوراں پنسا دیا اور لیڈ دا انمنرلی سلیب اندہ کینل لیڈ 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 کا معنی ہے ڈالنا انمنرلی کا معنی ہے گستاخ یا بداخلاق کینل تازی خانی کو کہتے ہیں اس چھوٹی سی کمرہ جس میں لوگ کتے یا بلی وغیرہ رکھتے ہیں تو اسے کینل کہتے ہیں اور اس بداخلاق خادم کو تازی خانے میں بن کر دیا فارویچ فرینڈلی سرویسز سرویس کا معنی ہے خدمت تو اس دوستانہ خدمات کی وجہ سے لیڈ بیکیم مور اینڈ مور اٹیج ٹو ہیم سو اٹیج کا معنی ہے تعلق زیادہ کرنا تعلق مضبوط کرنا منسلک ہونا تو لیڈ کا اس سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوا دس کا اس کوکلی فاؤنڈ محبت او دا وفاداری دا اظہار طریقے میں لاؤ شوی فر گانرل سٹیورد او دا گانرل یونو کرو دیت سیم دے بیہیمگ او دیکی شک نیشتا چی دے پتخ پلی مالی کی ہم دا سی انکاریج کرده و حو سلای ورک کرده و کایس ناٹ اندیورنگ تو ہیر سو اوپن ان امپراند پوٹ اپن میزیسٹی نو کایس پا باتشاہ سلامت داسی کلم کلا بیزتی نشو برداش کولی میڈ نو مور اڈو نو زیادہ هنگامی جولا نکلا پت پریزنٹلی ترپ اپ ہیس ہیل لیکن پاورا نیحا غا ون خلاو جال کی گیر کو ان لیڈ دا انمیندلی سلیو ان دا کینل او دا بد اخلاقا نو کری پتازی خانا کی بان کو فارویچ فرینڈی سرویس او دا دی دوستان خدمت پا وجہ لیر بیکیم مور ان مور اٹیج تو ہم نو لیر دا دسر تعلق نور ہم سی واشو نارواز کینڈ دا اونلی فرینڈ لیر ہیٹ صرف کینڈ بادشاہ لیر کا دوست نہیں تا ان ہیز ڈیگری ڈیگری مینز برابر یا درجہ بلکہ اس کے برابر ان ایس فار ایس سو انسیگنیپیکنڈ اپرسنیج کھوٹ شو ہیز لیو انسیگنیپیکنڈ مینز غیر اہم اپرسنی شخصیت بلکہ ایک غیر اہم شخصیت نے بھی بادشاہ سے محبت کا اظہار کیا فول کا معنی ہے کمکل بیوکوب اور جسٹر مینز مزاق بنانے والا سو ایک غریب مسخرہ دیر ہیڈ بین آب ہیس پیلیس وائل لیر ہیڈ پیلیس سو پیلیس مینز محل جب لیر بادشاہ تھا تو وہ اس کے محل میں ہوتا تھا جس طرح کے یہ بادشاہ ہو اور اہم شخصیات کا رواج تھا to keep a fool کہ وہ ایک مسخرہ رکھتے تھے to make them sport after serious business make sport کا معنی ہے خوش کرنا serious business سخت کام یا سنجیدہ کام تاکہ سخت کام کرنے کے بعد ان کو خوش کرے this poor fool تو یہ غریب مسخرہ clung to layer after he had given away his crown clung کا معنی ہے چمٹنا اور crown کا معنی ہے تاج اپنا تاج حوالہ کرنے کے بعد بادشاہ لیر سے چمٹ گیا تھا and by his witty sayings اور اپنے ہشیارانہ باتوں سے would keep up his good humor keep good humor کا معنی ہے خوش رکھنا اسے خوش رکھتا تھا though he could not reference some time from jeering at his master reference کا معنی ہے رکھنا جر کا معنی ہے مزاق اڑانا اگرچہ باز اوقات وہ اپنے آقا کا مزاق بھی اڑانے سے باز نہ آتے تھے for his imprudence imprudence کا معنی ہے جلبازی یا کمکلی and uncrowning himself and uncrown کا معنی ہے تاج سے محروم کرنا حکومت سے محروم کرنا کہ کس طرح اس نے جلبازی سے اپنے آپ کو بادشاہی سے محروم کر دیا and giving away and giving all away to his daughters اور سب کچھ اپنے بیٹیوں کو دے دیا at which time is he rhyming expressed it rhyme کا معنی ہے ہم کافیہ یہاں پہ معنی دے گا شاعری میں express کا معنی ہے اظہار خیال کرنا اور بعض اوقات وہ اپنی باتیں شاعری میں بیان کرتا تھا these daughters یہ بیٹیا for sudden joy did weep وہ اچانک خوشی کے لیے رونے لگے and he for sorrow sunk اور غم کی وجہ سے گیت گا رہا تھا there such a king should play boo peep play boo peep کا معنی ہے ہماقت کا اظہار کرنا بیوکوپی کا کام کرنا کہ بادشاہ اتنی بیوکوپی کرے and go the fools among among کا معنی ہے درمیان go کا معنی ہے جانا اور اپنے آپ کو بیوکوپوں میں شامل کرے so nor was skinned the only front layer height سیرپ کین دا بادشاہ لیر دوست نو in his degree دا دا پا برابر درجہ کی and as for as so insignificant a personage should show his love بلکی او غیر اہم شخصیت ہمو چہا غدخ پلی من اظہارو کو دا پور فول آر جسٹر او غ غریب مسخراو دیر ہیڈ بین آف اس پلیس وائل لیر ہیڈ پلیس چکلا لیر بادشاہ و نو دید دا دا پا محل کی اسی دو as it was the custom of kings and great farsanets at that time چی دا پا دا گا وقت کی دا بادشاہانو او دا گتو شخصیاتو یو رواجو to keep up a fool چیو بیو کوپ یا یو مسخرا بے ساتلا to make them sport after serious business چی دا سخت و کارو نو نپس to make them sport after serious business چی دا سخت کار نپس حقوی خوشا لکی دس پور فول نو دا غریب مسخرا کلانگتو لیا after he had given away all given away his crown دا خپل تاج دا حوالا کولو نپس دے دا بادشاہ سر ملاو شو and by his witty sayings او دا خپل اخیارتیا دا خبر پا ذریع باندی would keep up his good humor دا بادشاہ بے خوشا لساتو though he could not reference some times from jeering at his master اگر چی اگر چی اگر بکل کل پا خپل اقا پوری خانداغانی هم که والی دا دین نشو منا کی دے for his imprudence زکا چی دا خپل جلوازای پا وجا and uncrowning himself خپل زانی دا بادشاہت نا محروم کو and giving away all to his daughters and at which time as he rhyming expressed it and when we were to sayings that we had to sayings these daughters دا لون for certain joy did weep the achanak خوشالی دا پارا پجڑاشا and he fought star and sang او دب دغم دواجی نسندری ویلی that such a king should play بو پیپ چی بادشاہ دوم را هم بیوکو پیوکلا and go the fools among او خپل زانی پا بیوکو فانو کی شمار کو and in such wild sings and scripts of songs wild کا معنی ہے سخت یا جنگلی سکریپ means ڈکلا so اسی طرح کے سخت باتو اور نغموں کے ذریعے of which he had plenty plenty کا معنی کے بکسرت جو کی اس کے ساتھ بہت زیادہ تے this pleasant honest fool یہ دیانتدار مسخرا poured out his heart even in the presence of goneril herself pour out heart کا معنی ہے دل کا بلاس نکالنا so goneril کی موجودگی میں بھی اپنے دل کا بلاس نکالتا تھا and many a better taunt better means سخت یا تلخ اور taunt کا معنی ہے taana اور سخت taana دیتے ہوئے and just which cut to be quick جو کی تیزی سے بولے جاتے تھے such is comparing the king to the hedge sparrow hedge کا معنی ہے bun اور sparrow means چڑیا مثلا بادشاہ کا ایک بن چڑیا سے معازنہ کرتا تھا who feeds the young of the kookoo کہ وہ ہکویل کے بچوں کو کانا کلاتا ہے till they grow old enough یہاں تک کہ وہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں and then has its head bit of for its pen so bit of head کا معنی ہے سر کاٹ کر کھانا پین کا معنی ہے تکالیب اور پھر اس کے تکالیب کے باوجود اسی کے سر کو مار کر کاتا رہے and saying اور یہ کہتے تھے that an ass may know کہ ایک گدہ جانتا ہے when the cod draws the horse کہ جگڑا cod کا معنی ہے چکڑا ڈرہ کا معنی ہے کینچنا کہ چکڑا کب ایک گوڑے کو کینچتا ہے میننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیہر کی بیٹیا جن کو پیچھے چلنا چاہیے تھا ڈرہ کی بیٹیا جانتا ہے پیچ پری سپیچ پری کا معنی ہے ازادانہ اور سپیچ کا معنی ہے تقریر یا اظہار خیال تو ان ازادانہ اظہار خیال کی وجہ سے پری کا معنی ہے سزا دینے کی دمکی دینے اسے اے کی عدود پا سزا دینے کی دمکی بی دی گئی اور دینے کی بیٹیا جانتا ہے اور دینے کی بیٹیا جانتا ہے اور سکریپس آب سانگ آب نغمو کی آفیچ ہی ہیڈ پلنٹی چی دی دسرہ دیریز جاتی بی دیس پلیزن آنیسٹ فول دی دیانتدار مسخری پورد آوٹ اس ہرٹ ایون ان دی پریزنس آب گانریل ہرسلپ حتا چی دی گانریل پا موجود گئی کی بی ہم دزلہ بلاس ویستو این منی اے بیٹیر تاانتا سخت پی غورونا بی ور کول انجیست ویچ کت تو دی کویک آو تیز مزاق بی کول سچ ایس کمپیارنگ دی کنگ تو دی ہیڈ پیرو کلکل بی واتشا دی چلچانی سرموازینه کولا خوپیرز دی یونگ آب دی کوکو چی دی کویل بچولا بی خوراک ور کول تل دی گرو اول انا افتر دی پوری چی داخ کابی غط شی و پیاس ایس ایس هاد بیٹا آ فرو ایٹ فین او بیاد دوم در دونو تکلی پو رو باوجود حغیل سر چی چی او خوری و دا فی مفدی جو چی 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 او خوری اور زندگی دا به ویل ش跟你 ایس ما نو چی او خر رو تپت لگی وین دا کا دروس دی ہوایر چی چکلا کل اسراخ کےشی اور او مینگ در مطلب داو دی دلیر از داتر دیت آو تو گو بہاین چی دلیر لونو لاخو دا بادشان شاتت لل پکارو ناو رہنگ دی پور دیر فادر او داوست دا پلان نا مخکی مخکی زی اور دیت لیر واس ناو لانگر لیر او لیر واس لیر ناو بٹت دا شیڈو آف لیر بلکی دا لیر سایوہ فارویچ پریس پی سوددی ازادان خبرو پا وجباندی ہی واز وانس آر ٹوائز تریٹن دو بی ویفت یوزل یاد وزل ورطد سزادم کی ہم میلاو شویوا The Coolness and Falling Up of Respect Coolness سر محری Falling Up of Respect کا مانا ہے عزت میں کمی یہ سر محری اور عزت میں کمی which layer had begun to perceive پرسیب کا مانا ہے سمجھنا یا محسوس کرنا جس کو layer نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا were not all وہ ختم نہیں ہوئے which this Polish foreign father was to suffer from his unworthy daughter Polish foreign کا مانا ہے بے وقوب اور unworthy کا مانا ہے نا پرمان یا نا قابل جو یہ بے وقوب بادشاہ اپنی بیٹی کی طرف سے برداشت کرتا تھا she now plainly told him plainly کا مانا ہے ساب طور پر اور اب اس نے ساب طور پر اسے بتایا that his staying in her palace was inconvenient so long as he insisted upon keeping up an establishment of a hundred nights so inconvenient کا مانا ہے نامناسب insist upon کا مانا ہے اسرار کرتے ہوئے establishment کا مانا ہے قیام موجود کی a hundred nights سو سپاہی یا سو خادم کہ جب تک وہ حسین کڑو خادموں کی موجودگی پر زور دے گا تو اس کے محل میں اس کا قیام نامناسب ہوگا that his establishment was useless and expensive اور وہ ہوئی کہ اس کے قیام useless بے پایدہ اور expensive کا مانا ہے مہنگا اور وہ ہوئی کہ اس کا یہ قیام بے پایدہ بھی ہے اور مہنگا بھی ہے and only soft اور اس کا کام صرف یہ ہے to fill her coat with right and feasting right کا مانا ہے پسادات لڑائی feasting کا مانا ہے زیاپت دعوت کہ اس نے اس کے دربار کو صرف پسادات اور زیاپتوں سے بھر دیا ہے and she prayed him pray کا مانا ہے دعا کرنا نماز پڑھنا یہاں پہ مانا دے گا درخواست کرنا اور اس نے اسے درخواست کیا that he would listen to your number less کا مانا ہے کم کرنا کہ ان کی تعداد کو کم کیا جائے and keep none but all men about him such as himself اور صرف بوڑے اپراد کو رہنے دے and fitting his age جو کہ اس کی طرح معمر اور عمر کیلئے موزون ہے پھٹ ایج کا مانا ہے عمر کیلئے موزون ہونا the coolness and falling off of respect دا نپرد شورو کی دل او دا عزت کا مدل ویچ لیر هاید بگن تو پرسیب چ لیر دا حاغی لیدل محسوس وال ورنات آل دا خط مدل نا ویچ دیس پولیش فون فادر واس تو سفر فرم چ دی بی واقو پلار دخپلی نا قابلی لورنا برداش کول شیناو پلینلی تول ہم واس حاغی پلار تسپا سپا اویل دید اس تنگ ان هر فیلس واس انکونوینینت چی زمان پا محل کیستا پاتی کی دل واس مناسب ندی سو لانگ از ہی انسیستد پاون کیپنی انستیبلشمن آن دا ہوندرد نائت ترسو پوری چی تا دا سو خادمانو دا قیام باندی زور روڑی دید اس اسٹیبلشمنت واس یوزلیس ان اکسپنسیو چی دا دا قیام واس بی پایدیهم دی او گرانهم پریوزی ان انلی سوف او واحد خدمت داو کو واحد کار داو کو تو فل هر کوڑ وی رائیت ان فیسٹنگ چی زما در باری صرف دا داو تونو او دا جگلو نڈک کرده دی ان شی پرید هم او آغی آغی تا درخواس و کو دید ہی وڈ لسن دیر نمبر چی دا دیتا داد دی کم کلشی ان کیپ نن باٹ آل من آباوت هم او سوگ دی نساتی بس صرف دا زان پشانی و سو بڑاگان دی و ساتی سچ اس ہمسلو ان فیتنگ اس ایج چی دا دبر آباروی آو دا دا دو امر سر مناشیب وی